سین آیت نمبر سنتالیس اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو ہاں ہاں اس کے آگے بند لگا کے یا بریکر لگا کے جمانی کرنا اس کو اوپن رکھنا ہے خرچ کیا جانا ہے کس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اب جو کافر ہیں اللہ آگے کہتا ہے جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں لوگوں کو کھانا کھلائیں اگر اللہ نے کھلانا ہے تو اللہ خود کھلا دے اور یہ بڑی گمراہی کی بات کرتے ہیں تو پیارے دوستو زندگی کا حاصل یہی ہے اگر اللہ نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زائد دے رکھا ہے تو اسے جمع مت کیجئے ضرورت سے زائد اسے لوگوں کی روزی کے بند و بس کے لئے خرچ کرئے اب it doesn't means اللہ نے یہ نہیں کہا صرف آپ نے مال خرچ کرنا ہے آپ کا رزق آپ کا سکل یا ہنر بھی ہو سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کی روزی کا بند و بس کریں کھانے کا بند و بس کریں سکھائیں لوگوں کو آپ کو جو کچھ آتا ہے یہ بھی آپ کا رزق ہے اس کو بھی بند نہیں کرنا ہم نے اکثر سنی ہوتی ہے یہ حکایت پرانی روایتیں ہوتی ہیں کہ جب فلانے حکیم صاحب اپنے علم سمیت دفن ہو گئے ہیں اللہ اگرے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے اگر وہ ہماری ضرورت سے زائد ہے تو اسے ہم نے لوگوں کی روزی کے بند و بس کیلئے خرچ کرنا ہے مگر جو ہی یہ سمجھ میں آ جائے عمل شروع کر دیں